بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں گریٹ نائن بائیولوجی جو کہ سنٹیکس پورٹ جام شروع کی طرف سے آئی ہے یہ لیکچر میں آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ایٹ جس کا نام ہے نیوٹریشن اور یہ پارٹ نمبر ون ہے میرے تمام لیکچرز بہت چھوٹے اور مقتصر ہوں گے اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آپ اس لیکچر کو ایک بار پڑھیں اس کے بعد دوبارہ سے اس کو سمجھیں اور اس کو بہترین طریقے سے تیار کر کے یاد کریں اور پھر اس کو نوڈ آن بھی کریں تاکہ میں چاہتی ہوں ایک لیکچر آپ بہت اچھی طریقے سے پیپئر کر لیں اور اپنے ایگزائم کے لئے فائنل تیار کر لیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو جب بھی آپ لیکچر لینے بیٹھیں تو آپ کے ساتھ نوٹ بک یا لیکچر بک ٹیکس بک پینسل یا پین لے کے ضرور بیٹھیں جو جو چیزیں آپ کی بک میں موجود ہیں آپ اس کو بک میں ہائلائٹ کریں اور جو جو چیزیں بک میں موجود نہیں ہیں اور لیکچر میں میں بتا رہی ہوں اس کو نوڈ ڈاؤن کریں تاکہ جب آپ اپنے نوڈز پیپئر کریں تو آپ کے پاس دونوں مچیریل موجود ہوں اور آپ پھر اس کو ایک بھی ترین نوڈز کی شکل دے سکے تو آج کے اس لیکچر میں جو ٹاپکس میں آپ کے ساتھ کور کر رہی ہوں وہ ہے نوٹریشن نوٹریشن ٹو موڈ آف نوٹریشن آٹو ٹروفک نوٹریشن اور پروسس آف فوٹو سیندزز تو یہ تمام چیزیں آج کے اس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کون سی پرانچ ہے بیلو جی کی جس میں ہم نوٹریشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کون سا نوٹریشن ہمیں کتنی مقدار میں چاہیے یا کون سا نوٹریشن ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے بلکل ٹھیک وہ برانچ آف بیالوجی کہلاتی ہے نوٹریشن what is نوٹریشن it is a branch of بیالوجی in which we study of nutrients in food how the body use nutrients and the relationship between diet, health and disease please check it out اگر یہ آپ کی بک میں موجود ہے تو وہ اس کو وہاں highlight کریں otherwise آپ اس کو اپنی لیکچر بک نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ کے نوٹ بنانے میں آپ کو بہت کام آئے گا چلیں تو پھر نوٹریشن بزاتے خود کیا چیز ہے نوٹریشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں کوئی بھی living organism چاہے وہ animal ہو plant ہو وہ کھانا obtain کرتا ہے کھاتا ہے اپنی body میں enter کرتا ہے اور اس نوٹریشن کو استعمال کرتا ہے اپنی زندگی کو بہتری طریقے سے گزارنے کے لئے اس کو نوٹریشن کہا جاتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی life کو maintain کر سکیں اچھی طریقے سے وہ نوٹریشن کہلاتی ہیں تو پھر نوٹریشن کیا چیز ہے نوٹریشن وہ اجزاء ہیں جو کہ ہماری body کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ ہماری body اچھی طریقے سے grow کر سکے essential substance that our body needs in order to grow and stay healthy are known as nutrients دو طریقے سے ہم کھانے کو obtain کرتے ہیں ایک ہوتا ہے autotrophic nutrition اور ایک ہوتا ہے hetiotrophic nutrition اور ہم کیسے کھانے کو obtain کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کس طرح obtain کرتے ہیں یہ سب ہم detail میں پڑھیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں autotrophic nutrition کی autotrophic nutrition کیا چیز ہے autotrophic یعنی auto مطلب automobile automatic خود با خود خود سے تو وہ mood of nutrition جس میں organism خود ہی اپنا خانہ پیپیر کر لے simple inorganic materials کے ذریعے اس کو کہا جاتا ہے autotrophic nutrition the mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic material is known as autotrophic nutrition جیسے کہ carbon dioxide water minerals چونکہ اس کے عرص پاسی موجود ہوتے ہیں organism کے وہ وہیں سہی چیزیں لے لیتا ہے اور اپنا خانہ خود ہی اپنی باڈی کے اندر پیپیر کر لیتا ہے اور اس کی بہت ہی common example ہے photosynthesis اور chemosynthesis photosynthesis آپ سب واقف ہیں اس ورڈ سے جو کہ آپ بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں کہ what is photosynthesis یہ ایک ایسا process ہے جس میں green plant خود سے اپنا خانہ بناتا ہے کیونکہ green plants کے اندر یہ جو green color ہوتا ہے یہ ہوتا ہے because of chlorophyll اور کیا کرتا ہے chlorophyll یہ ایک pigment ہوتی ہے green جو کہ کھانہ بنانے میں help کرتی ہے تو پھر یہ جو آپ کھانہ بنانے میں help کر رہی ہے یہ green plants کو help کرتی ہے اور کس کس کو help کرتی ہے پہلی definition photosynthesis is the process by which green and clean plants and certain other organism transform light energy into chemical energy light energy سے ان کی مراد ہے light energy سے ان کی مراد ہے یہاں پہ sun اور chemical energy سے کیا مراد ہے ان کی باقی جتنے اجزہ وہ اپنے اندر لیتی ہے اور chemically change کر کے اس سے کھانہ بناتی ہے اس کی دوسری definition ہے phytosynthesis is a process by which green plant algae and some bacterias having chlorophyll synthesis the simple sugar from a simple raw material like water carbon dioxide by using the energy of sunlight اب ہمارے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کا process ہے جس سے phytosynthesis ہو رہا ہے تو یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں بہت easily آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ left side پہ وہ تمام چیزیں ہیں جو plant کو ضرورت ہے کھانا بنانے کی اور آپ کے right side میں وہ products ہیں جو آپ کو end میں مل رہا ہے کھانا بنانے کے باب تو کیا کیا چاہیے آپ کو sunlight چاہیے carbon dioxide چاہیے اور water چاہیے جو انوارمنٹ سراؤنڈ سے plant لے رہا ہے اور ہمیں کیا دے رہا ہے وہ ہم سے تو carbon ڈیوکسائیڈ لے رہا ہے اور ہمیں ریٹین میں oxygen دے رہا ہے اور ساتھ میں کچھ sugar molecules بھی دے رہا ہے آپ نے نہ صرف یہ process یاد کرنا ہے بلکہ یہ ایکویشن یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جو کسی بھی ایکویشن کے ذریعے بھی آ سکتی ہے so don't forget to learn this equation 2 کیا ہے 6 molecules of carbon dioxide اور 6 molecules of water جب combine ہوتے ہیں تو ہمیں glucose دیتے ہیں اور oxygen دیتے ہیں یہ formula C6 H12 O6 it's a glucose بھی یاد کریں گے اور اس کے جو signs ہیں ان کے ذریعے بھی یاد کریں گے ٹھیک ہے جس کے formulas ہیں وہ بھی آپ نے یاد کریں تو آج یہ تھا آج کا lecture I hope آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آگیا ہوگا if you have any curie don't forget to ask me in the comment section please اس کے notes prepare کر لیجے گا اور اس کو یاد کر لیجے گا until next video اللہ حافظ